اسلام علیکم میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک نیو ویڈیو ایک ٹماتر روزانہ کھانا کتنا فائدہ مند ہے جان کر یقین کرنا مشکل ہوگا مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ سبزی یا پھل مسانے اور جلد کے کینسر کا خطرے کو کام کرتی ہے مگر اس کے فائد یہیں پر ختم نہیں ہوتے در حقیقت اسے انٹی آکسیڈنٹس کے طور پر استعمال کر کے بلڈ پریشر کو بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے ٹماتر میں ویٹامن سی ویٹامن کے آئرن پٹاشیم اور دیگر متعدد اجزاء موجود ہیں یہاں اس کے چند فائد دوجہ زیل ہیں ٹماتر میں ایک انٹی آکسیڈنٹ لائکوپین موجود ہوتا ہے جو کہ جلد کو سرخ و سفیاد رکھنے میں ہی مدد نہیں دیتا بلکہ کولیسٹرل کی سطح میں کمی بینائی میں بہتری اور جلدی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے روزانہ کی غزہ میں ٹماتر کو شامل کر کے ہائی بلڈ پریشر جیسے مرض سے بچا جا سکتا ہے جس کی وجہ اس میں موجود پٹاشیم ہے غزہ میں مناسب مقدار میں پٹاشیم چہرے کو سجن سے بھی بچاتی ہے روزانہ ناشتے میں ٹماتر کھانا نہ صرف جلد کے لیے مفید ہے بلکہ یہ وزن کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے امریکی سائنس تانوں کے مطابق روزانہ ناشتے میں ٹماتروں کا پکائے بغیر استعمال وزن میں حیرت انگیز طور پر کمی لاتا ہے ٹماتر کو جلد چہرے اور بالوں کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کیروٹین اور لائکوپین جیسے اجزاء موجود ہوتے ہیں لائکوپین سورج کی مذر شاہوں سے جلد کو بچانے میں مدد دیتا ہے ٹماتر کے ٹکڑے کو چہرے پر رگڑنے سے جلد کے ان حصوں کو صاف کیا جا سکتا ہے جہاں سیاہ رنگ کے نشانات نمائی ہوتے ہیں ٹماتر کو کیل محاصوں کو دور کرنے کے لیے بھی اچھا ذریعہ سمجھا جاتا ہے اس میں موجود ویٹامن اے سی کے اعتضابی خصوصیات چہرے کو کیل محاصوں سے صاف کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے ٹکڑے کو چہرے پر رگڑنے سے دس منٹ بعد چہرہ دھولیں اس کے بعد آپ نتیجہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اس کے استعمال سے حازمے میں بھی مدد ملتی ہے اور یہ آپ کے میٹابولیزم کو بھی بہتر بناتا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے